تو ایک گھٹیا نیچ گری ہوئی اور انپریسیڈنٹڈ اور بالکل ہی جو ہے کمزور زوف اور تقلیل اور تخفیف والی سوچ کے اندر جو ہے نا اب منفیت آئے گی وہ اس میں دیکھنا شروع کرتے گی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں اس کی خوشیوں میں شریک ہوں خوش ہوں اس کے ساتھ اور کہیں سبحان اللہ کیونکہ آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں آپ اللہ کو اس ماں فوق الفطرت کا مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتا ہے تمہیں ایک چیز پسند ہے اس میں شر ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز نا پسند ہے اس میں خیر ہو سکتی ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے اب یہ سنیں کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے کسی کو بانچ کر دیتا ہے آگے کیا ہے چاروں کیٹیگری کے لوگوں کو کیا سمجھا ہے اللہ کہ اگر تجھے بیٹا مل گیا ہے اور تجھے نہیں ملا اور تجھے بیٹی ملی ہے اور تجھے بیٹا نہیں ملا اور تجھے بیٹی بیٹیاں مل گئی ہیں اور تُو ان دونوں کی کیٹیگری سے تھوڑا سا مختلف ہے ٹھیک ہے آلانی ہے مختلف ہے اور ویاجلو مائی شاہ وقیمہ ایک کو اولاد ہی نہیں ملی کیا کہا لگ انہو علی من قدیر اس قدرت اور علم کو اللہ کی طرف لٹا دے کہ یہ تفریق کیوں ہوئی یہ تقسیم کو اللہ کی طرف لٹا علم بھی اللہ کی طرف لٹا دے اور قدرت بھی اللہ کی طرف لٹا دے کیا ہو جائے گا تیرے نفس کے کردار تیرے کردار اور تمہارے نفس کے اندر وہ لیول آ جائے گا کہ تم ایکسپٹ کر لوگے چاروں پیرا ٹاکسز میں سے تین کائٹگریز کو تم قبول تم نے تین کائٹگریوں کو قبول کرنا جس کے پاس جو بانچ ہے اس نے بیٹے والوں کو قبول کرنا ہے اس نے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور اس نے بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے جس کے پاس بیٹے ہیں اس نے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے بیٹے والوں کو بھی قبول کرنا ہے اس نعمت کو قبول کرنا ہے اس کی اور بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور ماج کو بھی قبول کرنا ہے یہ ایک دب ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی تقسیم کی طرف قضاء کو لٹانا ہے کہ اس میں نائنصافی نہیں ہو سکتی یہ ہے حسد کی اصل بنیاد کہ جب انسان تفکر کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نعمت میں منسing the atah of Allah on him جب وہ غور و فکر کرتا ہے اگلے کے وصف کے نر اگلے کی کامیابی کے نر اگلے کی دیوی انعمات کے نر اپنے کو منس کرتا ہے اور جب وہ اگلے میں تفکر کر رہا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر شک شبھات رکھتا ہے میری نظر میں یہ دو بڑے امراض ہیں دو بڑے مرض ہیں دو بڑے انڈیکیٹرز اور فیکٹرز ہیں جس کے تحت حسد ہوتا ہے اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ملے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیا کس نے یہ دو بڑے وجوہات ہیں جس میں آپ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع ہو گیا اور پھر وہ اس زوال کی طرف یہ سیکنڈری سٹیپ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس کے لیے نعمت نہیں اپنے اوپر ذہمت سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہوتا ہے بڑی دبردست بات کیا دیل نے تو بڑی اچھی بات کیا میری نظر میں لیکن میں تو پھر اس کو گراس روٹ پہ لے کے چلا جاؤں گا کہ مسلمانوں نے عرب سے نکل کے کسٹنطنیا پورتگال یا انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک نہیں گئے اور ہر جگہ جب وہ گئے ہیں تو ان سے آگے ہزار گناہ طاقتور فوجیں کھڑی گئے ہزار گناہ طاقتور فلسفے کھڑے گئے بلکہ کسی نے تو کہا تھا کہ تم چھپکلیاں کھانے والی قوم آگے آپ ہم سے لڑنے کے لیے تو پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے مائنڈ سیٹ جو اولادوں کا اور بچوں کا بنایا جائے گا جو ایک پورے معاشرے کی درزگاؤں کے اندر ہونا چاہیے تھا جو ایک سکولنگ سسٹم میں ہونا چاہیے تھا جو ایک پورے معاشرے کی نومز ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کیریکٹر کے اندر کیریکٹر کے اندر اگر آپ کسی کو آلہ پائیں اخلاق میں کسی کو آلہ پائیں ظرف میں کسی کو آلہ پائیں ان چیزوں میں آلہ پائیں تو ہم کہتے ہیں نا حسد کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے الغبتہ کہ اس کے پاس رہے اللہ مجھے بھی مل جائے اگر ایک عالم ہے وہ علم بانٹ رہے اپنا تو یہ تھوڑی کہنا چاہیے اللہ اس کو مار دے اور مجھے عالم بنا دے اللہ اس کے پاس بھی رکھ مجھے بھی اللہ تو اپنی عطا کر میں بھی بانٹوں اس طریقے سے آگیا نا وہ دن آپ یہاں بیٹھے ہیں کچھ ہزار ہمیں سن رہے ہیں آگے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور وائرائلٹی دے گا اور آپ وائرل ہو جائے گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ ایک وقت تھا جہاں دیوارہ ہی تھی اور ہم اکیلے تنہائیوں میں تھے آگے ہیں نا وہ وقت آگے اللہ نے شہرت بھی دے دی مشہور بھی کر دی تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی مل جائے اور اگر کوئی ایک گنی ہے وہ مال بانٹ رہا ہے میں آپ کو دل کی بات بتاؤ میں تو زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا خوب ہے بھئی کہ میں ویل فیر کا کام کروں لیکن خواہش بڑی ہوتی تھی جب میں ایدی صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا ہمارے کراچی شہر تو سب سے زیادہ فیلنٹروپیس سٹی ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندرس سب سے زیادہ جو چندہ بھی نکلتا ہے جو سب سے زیادہ ویل فیر باکستان ہیں ایدی صاحب تھے چھیپا صاحب ہیں کتنے کتنے بڑے آپ کے اندرس ہسپٹل والے ہیں عدیب رزوی صاحب ہیں میرے دل میں بھی کبھی آتا تھا اور میں اس سے بھی اللہ کوئی کام لے لے تو مجھے بھی کچھ کام کرنے کی توفیق دے ہم نے یہ تو نہیں کہا نا بھئی کیونکہ اندرس ہسپٹل بھئی اب فری موف تلاج کر رہا تھا اندرس ہسپٹل ہی تباہ ہو جائے ناوزہ بیتا اللہ نے موقع دیا نیت ہو نا اللہ موقع دے دیتا ہے انسان اس دعا یہ والی اس کو غبتہ کہتے ہیں کہ اس سے نعمت نہ چھین اللہ مگر مجھے بھی دے دیتا یہ رشک ہرام نہیں ہے یہ تو خوبصورتی ہے ایک پوزیٹیوٹی ہے ہی نا آپ میں بعد میں انڈ میں گراس روٹ لیول پہ آجے گی کہ مسلمان ان چیزوں سے نہیں اس نے کل کو اگر پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے پریزیڈنشل پاورز کے ساتھ بیٹھنا ہے فوج کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس نے دوسرے ملکوں کے چودریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس نے غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس نے امیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس نے ایجوکیٹڈ پی ایس ڈیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ کیوں ہیلڈ رہے ہیں اس کے اندر کی بیس کیوں متاثر ہو رہی ہے اس طریقے سے اب ہم یہ بھی نہیں لانا چاہتے کہ ایسا غنہ آ جائے کہ بندہ اٹھا کے اخلاق صحیح رکھے اور غنہ غنہ کی دعا کرے اللہمہ انی اصلک الہدا والتقا والعفاف والغنہ یہ غنہ یہ ہے کہ اللہ مجھے تم مستغنی کر دے دنیا سے پلیز اللہ مجھے تم مستغنی کر دے میں غنی ہو جاؤں اللہ کی صفت ہے الغنی کہ وہ کسی پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے اچھا ساری فساد فی الارض جو ہے نا وہ فساد فی اسما و صفات پہ آ جائے گا آپ دیکھیں میں جب عقیدہ پڑھاتا تھا ایک زمانے کے اندر اسما و صفات پہ تو ہمارے ایک استاد نے اتنی اچھی بات کی تھی کہ روح زمین پر جو فساد ہے نا اس کا تعلق اسما و صفات کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کے فساد میں جا کے غرق ہو جائے گا اب دیکھ لیں یہاں پر العادل کی صفت کے بارے میں العادل کی صفت کے بارے میں غلط عقیدہ ہے اس لیے اس نے جو ہے نا وہ پھر جب کیوں کہا ہے فلا تقل طرف عقیدہ ہے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں اللہ مجھے میرے نفس اللہ کے نبینا میں دعا سکھائی ہے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں اللہ کہ میں نے جب سوچنا شروع کرنا ہے نا اللہ تو میں نے تو تباہی مار دوں گا دنیا کی میں تو اصولوں کے بلی چڑھا دوں گا میں بضو شیعی علی مودعی کو تباہ کر دوں گا کہ بضا قطعی برباد کر دیں اس لیے اللہ کے نبی صاحب نے کہا تھا یہ دعا مانگا کر سوجہ ہوتا ہوں اللہ تم میری سارے کے سارے کاموں کو ٹھیک کرتے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں